بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہوں کا دیر مجھے رولا رہا ہے اور مجھے جبار سے در آتا ہے کہ وہ مجھ پر غزبناک ہوگا آپ نے فرمایا نوجوان کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرایا ہے عرض کیا نہیں کیا تو نے کسی جان کو نہاک قتل کیا ہے عرض کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگرچہ وہ سات آسمان سات زمینوں اور تمام پاڑوں کے برابر ہوں نوجوان بولا عزور میرا گناہ ساتوں آسمانوں زمینوں اور پاڑوں سے بھی بڑا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی اس کی افو کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی افو بہت بڑی ہے پس اللہ پر ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی افودر گزر کرنے والا ہے پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتاؤ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا اور سات سال تک یہی پیشہ کیا ایک دفعہ انسار کی ایک لڑکی فوت ہوئی میں نے اس کی قبر کھو دی اور کفن اتار کر چل دیا تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامت کر لی نکل کر تھوڑی دور گیا تھا کہ دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کے رہی ہے اے جوان تجھے قیامت کے لیے انجزاؤ سزا دینے والے سے حیاء نہیں آتی جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بالد جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک بھول رسید کی اور فرمایا اور فاسق تو تو بس آگ کے لائک ہی ہے دفع ہو یہاں سے نوجوان وہاں سے نکلا چالیس راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا چالیس راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا آدم ہوا کے معبود اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمائین کو اس کی خبر دے دے ورنہ پھر آگ بیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے سلام کا اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہے سلام کا مبدع اور منتحہ بھی وہی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے عرص کیا وہ پیوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالی ہی رزق دیتے ہیں عرص کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں پھر کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی آپ بھی اس پر نگاہ شفت فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی